بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسرہ سے یہ سوال آ رہا تھا اور انتہائی اہم مسئلہ دیئے کہ اگر عورت حیزی نفاس کے حالت میں ہو اور مرد کو انتہائی شاوت ہو تو کیا اس صورت میں بی بی کی دونوں چھاتیوں کے درمیان مرد کا اپنے عزب خاص کو داخل کر کے فارغ ہو جانا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز اگر اس مسئلے کا ایک جواب سننا ہے تو وہ ہمارے گزستر پیغامات میں دی جو حیز و نفاس والی عورتوں کی تین جگہیں جس میں مرد اپنے عزب خاص کو داخل کر کے فارغ ہو سکتا ہے اور اپنی شاوت کو مٹا سکتا ہے وہ بھی سن دیا جائے تو کافی بہتر ہوگا لیکن رہی بات اس مسئلے کی تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے چونکہ حیز و نفاس میں عورت ہو اور مرد اپنی شاوت کو قابون نہ کر پا رہا ہو تو اس صورت میں عورت کے کسی دوسرے مقام پر اپنے عزب خاص کو داخل کر کے پارے ہو جانا یہ بہتر ہوگا چھاتی چونکہ بچے کی غزائی چیز ہے اور بچے کی خورا کی جگہ ہے اور وہاں پر گندی چیز کو داخل کر کے اپنی جن سے فائشات کی تکمیل کرنا یہ انتہائی نامناسب چیز ہے اور انتہائی نامناسب چیز ہے اور فطرت کے خلافے کراہیت بھی اس میں آتی ہے اور جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو پھر وہ جانوروں والے کام کرے جو بھی کام کرے اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا اگر فطرت پر چلنا ہے تو اس سے بچنا ہوگا اگر فطرت کے خلاف کام کرنا ہے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں لہٰذا چھاتی کے درمیان گندی چیز کو داخل کر کے ایک گندے کام کو انسر انجام دینا اس سے بچا جائے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور انتہائی نامناسب اور ناجائز بھی ہے کہ ایک وہ جگہ جس کو اللہ رب العزت نے بچے کے لیے خوراک کا مادہ بنایا اس میں انسان اپنے خواہشات کو پورا کرے تو یہ درست نہیں لہٰذا اس سے ہر صورت میں بچا جائے اگر کسی کو زیادہ شاوت ہے تو وہ بیگی کی دونوں کونیوں کے درمیان جگہ بنا کر یا پنڈلی اور ران کی درمیان جگہ بنا کر یا دو امیلیوں کے درمیان جگہ بنا کر اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے لیکن چھاتی کے درمیان اس کام سے ہر صورت میں بچا جائے اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے مصارے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام واری کو رحمت اللہ